نمسکار اس وقت کی بڑی قبر آ رہی ہے بریکنگ نے اوزا رہی ہے بہت بری قبر آ رہی ہے اوے بھی یوک کی کر دی گئی ہے ہتیا خبر ہے ہریانا کی سونی پت سے تو گھر سے باہر گئے فل وکریتا کی گردن رید کر ہتیا کی گئی ہے مکھ چوک پر دو لوگوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا ہریانا کی سونی پت کے گوہانا میں آدر سنگرستیت گلی نمبر ایک سے دیر سام بازار کی طرف گئے فل وکریتا کی اگیاد ہملا بروں نے گردن رید کر ہتیا کر دی ہے رات قریب نو بجے اس کا سو گھر کے باہر گلی میں پڑا ملا پڑوسیوں نے سو دیکھ کر اس کی ماں وہاں پولیس کو عوگت کر آیا سوچنا کے بعد پہنچی سٹی تھانا گوہانا پولیس نے سو کو گبزے ملے کر جانچ شروع کر دی ہے پولیس ہملا بروں کے بارے میں جانکاری جڑا رہی ہے فل وکریتا اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتا تھا آدش نگر کی گلی نمبر ایک میں دیویلا سٹیڈیم کے پاس اسوک کمار گھر میں اکیلے رہتا تھا وہی عوی واحد تھا اور گوہانا میں فل و سبجی کی رہڑی لگا کر اپنا گجر بسر کرتا تھا وہی ریوار دیر سام گھر سے باہر گیا ہوا تھا اس کے گھر پر تالہ لگا ہوا تھا رات قریب نو بجے ان کے پڑوسیوں نے دیکھا کہ اسوک کلی میں گھر کے باہر مرت پڑا ہے اس کا گلہ رہتا گیا ہے انہوں نے پڑوس میں ہی دوسرے مکان میں رہ رہے ہی اس کی ماں سانتی دیوی کو اگت کر آیا وہی گھٹنا کے سمیہ گھر سے کچھ دور ایک انپڑوسی کی گھر پر تھی پرجنوں کو ماملے کا پتہ لگا تو کوہرام مچ گیا انہوں نے ماملے سے پولیس کو اگت کر آیا ہے سوچنا ملنے کے بعد قریب سوہ نو بجے سٹی تھانا گوہانا پربھاری نیرچ کماروہ جان چتگاری کلدیپ سنگ اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے پولیس نے سو کو کبزے ملے لیا پولیس مردک کی پرجنوں سے رنجس کے بارے میں پہنچ رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پرجنوں کے بیان کے آدھار پر کارروائی کی جائے گی تو جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے